ہیلو دوستو میں ہوں ربیہ ملک اور آپ لوگ سن رہے ہیں آروہی اور ویرات یعنی کی ویر اور اننیا کی کہانی اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے آئیے سنتے ہیں اننیا اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے یہ سینوریٹا کون ہے بہت سندر ہے کیا یا پھر وہ بہت زیادہ بولتی ہے اس لئے آپ اسے پسند کرنے لگو گے میں بلکل بھی نہیں بولتی ہوں اس لئے آپ مجھ سے پیار نہیں کرو گے آپ اس زیادہ بولنے والی سینوریٹا کو پسند کرنے لگو گے کیا اس کی بات سن کر ویر اس سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اننیا کہتی ہے ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ ایسا کرو گے پر اس جادو کرنے کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا اگر اس نے آپ پر جادو کر دیا پھر پھر میں کیا کروں گی اننیا کتنی ماسومیت سے کہتی ہے تو ویر پیار سے کہتا ہے سینوریٹا نام کی کوئی بھی لڑکی ہماری کمپنی میں نہیں ہے اور جب کوئی سینوریٹا ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے مجھے پسند کرے گی اننیا حیران ہو کر کہتی ہے سچ میں کوئی سینوریٹا نہیں ہے تو ویر نے ہاں میں اپنی گردن ہلا دی تو اننیا کہتی ہے تو پھر وکی نے ایسا کیوں بولا اننیا حیرانی سے پوچھتی ہے تو ویر ہستے ہوئے کہتا ہے تاکہ تمہیں پلین میں ڈڑنا لگے اور چلنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور دیکھو ہمارا پلین تو سکسیس ہو گیا نا اننیا گسے سے کہتی ہے مطلب میرا اپریل فول بنایا وہ بھی جولائی کے مہینے میں بہت خراب ہے وکی بھی اور آپ بھی ویر مسکراتے ہوئے کہتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ اب تمہیں کچھ پتا چل رہا ہے کہ تم پلین میں ہو اننیا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں لگ بھی نہیں رہا ہے کہ میں پلین میں بیٹھی ہوں ویر نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تو پھر ڈر کس بات کا اننیا کہتی ہے جب تک آپ میرے ساتھ ہو اور ہمارا پیار ہمارے ساتھ ہے تب تک مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ کو پتا ہے مجھے بھائی پر بہت بھروسہ ہے جب بھی میں بھائی کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہوں اور کسی کے ساتھ بھی میں سیف فیل نہیں کرتی مجھے لگتا تھا کہ بھائی کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی میں سیف فیل نہیں کر سکتی پر میں غلط ثابت ہو گئی آپ کے ساتھ بھی میں سیف فیل کر سکتی ہوں بھائی اور آپ پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ دونوں مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اننیا نے ویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ویر نے انانیا کے ماتھے کو پیار سے کس کرتے ہوئے کہا بس وشواس رکھو مجھ پر اور بھائی پر اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے پیار پر ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے سمجھیں میری جانے من انانیا نے اس کی ناک کھیچتے ہوئے بڑے پیار سے کہا سمجھ گئی جانے ماں ایسی ہی باتیں کرتے کرتے دونوں ہی رات میں لندن پہنچ گئے ائرپورٹ سے باہر آ کر ویر نے ٹیکسی لی اور انانیا کو لے کر اپنے گھر آ گیا گھر آ کر دونوں ہی فریش ہوئے اور کھانا کھا کر آرام کرنے لگے تھکے ہونے کی وجہ سے دونوں ہی جلدی ہی سو گئے اگلی صبح انانیا کی آنک پہلے کھل گئی اس کی نظر کاؤچ پر سوتے ہوئے ویر پہ پڑی انانیا بیٹ پر بیٹ کر ہتے لی میں اپنا موٹ ٹکائے بڑے ہی پیار سے اسے دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر ایسے ہی دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی اور بریک فاسٹ بنانے لگی ویر کی جب آنکھ کھلی تو وہ انانیا کو نہ پا کر پریشان ہو گیا وہ اسے ڈھونٹا ہوا نیچے آیا اور کچن میں انانیا کو بریک فاسٹ بناتے دیکھا تو اس سے کہا تم سے کس نے کہا کہ بریک فاسٹ بناو چلو چل کر آرام کرو انانیا اس کے پاس آئی اور اس کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے بولی بنانے دو نا پتہ نہیں پھر کب موقع ملے یا پھر موقع ملے ہی نا ویر نے ایک دم اسے کھیچ کر گلے سے لگا لیا اور بولا کچھ نہیں ہوگا تمہیں اور موقع ہزار اور لاکھوں ملیں گے بس ہمت مت ہارنا انانیا نے بھی اسے کس کر گلے سے لگا لیا ویر نے اس کے بالوں کو کس کیا اور بولا جلدی بناو میں بس ابھی آیا انانیا مسکرا دی اور ویر جلدی سے اپنے روم میں آ گیا روم میں آ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور نہانے چلا گیا تھوڑی دیر بعد دونوں ہال میں ڈائننگ ٹیبل پر تھے دونوں بیٹھے بریک فاسٹ کرنے لگے بریک فاسٹ کر کے جیسے ہی اٹھے مسٹر خننا ویر کے گھر آئے انہیں دیکھ کر ویر اور انانیا دونوں ہی خوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد تینوں ہسپٹل کے لئے نکل گئے وہاں جا کر مسٹر خننا نے اپنے بیٹے سے ملواتے ہوئے کہا امن یہ ہے میری بیٹی انانیا اور یہ ہے میرے دماد امن نے مسکراتے ہوئے دونوں سے ہاتھ ملائیا اور کہا جب یہ آپ کی بیٹی ہوئی تو پھر یہ میری بہن ہوئی بدلے میں دونوں مسکراتے ہوئے ڈاکٹر امن خننا نے وہاں کے بیسٹ نیورو سرجن ڈاکٹر سوہن گپتا جو کہ انڈیا کے ہی رہنے والے تھے ان سے ملوائے اور انہیں انانیا کی ریپورٹس دکھائی ڈاکٹر نے انانیا سے کافی دیر تک بیماری سے ریلیٹیڈ پوچھا ریپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ ٹیس کروانے کو بولا ایم آئی آر اور سٹی سکین کروانے کے کچھ گھنٹوں بعد ریپورٹ مل گئی ریپورٹ ملنے کے بعد ڈاکٹر نے ویر کو اپنے پاس بلائیا تھوڑی ہی دیر میں ویر انانیا کو وہاں بٹھا کر مسٹر خننا کے ساتھ ان کے کیبن میں آئے جہاں امن اور سوہن پہلے سے بیٹھے تھے دونوں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور ویر کو دیکھتے ہوئے کہا دیکھئے مسٹر سنگھانیا میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دوں گا اس لئے جو بھی میں بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اور سمجھئے گا آپ کی وائف کے ٹیومر کی تیسری سٹیج کمپلیٹ ہو چکی ہے اور چوتھی سٹیج سٹارٹ ہو گئی ہے ایسی حالت میں سرجری کرنا تھوڑا رسکی ہے کیونکہ ٹیومر پوری طریقے سے وکسیت ہو چکا ہے اس سٹیج میں جو ہمارے اندر کی جو کوشکائیں بہت تیزی سے فیل جاتی ہے اس لئے اس میں بچنے کے بہت ہی کم چانسز ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف پانچ پرسینٹ ہی چانسز ہیں لیکن اس سم میں ایک بات اچھی ہے کہ جس حساب سے ٹیومر اپنی پہلی اور دوسری سٹیج میں بڑھا ہے اتنا ہی یہ تیسری سٹیج میں سلو ہوا ہے یہ سن کر ویر کی بچی کچھ ہی امید بھی ختم ہونے لگی تھی پر اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا ڈاکٹر یہ ٹیومر کتنے سمیسے ہے دیکھئے مسٹر سنگھانیا ویسے تو یہ ٹیومر کی شروعاتی دینوں میں پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے آدھے سے زیادہ مریضوں کو سال بھر کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں برین ٹیومر ہے جبکہ کچھ یہ مان لو کہ 15 سے 20% لوگوں کو پانچ سالوں بعد ہی پتہ چلتا ہے لیکن آپ کی وائف کے کیس میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہے کیونکہ آپ کی وائف کا جو ٹیومر ہے وہ 6-7 مہینے کے اندر ہی ڈیولپ ہوا ہے اور اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے جس نے 6 مہینے کے اندر ہی تھوڑی تیسری سٹیج تک پار کر لیا ہے ویر کہتا ہے پر ڈاکٹر اسے تو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا ہے صرف سر کے درد کے علاوہ ڈاکٹر نے گہری سانس چھوڑی اور بولا میں نے آپ کی وائف سے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں صرف سر درد اور وومٹ کے علاوہ اور کچھ فیل نہیں ہوا کبھی کبھی چکر جیسا فیل ہوتا تھا انہیں اور یہی ایک وجہ ہے جس سے انہیں پہلے نہیں پتا چلا میں ان سے تھوڑی دیر ہی ملا ہوں پر میں نے یہ ابزورف کیا ہے کہ وہ کبھی ٹینشن نہیں لیتی جو ان کے لیے ان کی بیماری میں بہت ہی فائدہ مند ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں آپ کی وائف کے بارے میں ویر فیکہ سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے you are right سر وہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لیتی ہمیشہ ہستی رہتی ہے اور دوسروں کو بھی ہساتی ہے اور سب کی پریشانی اپنی باتوں سے ہی دور کر دیتی ہے اس کی بات سن کر سب ہی مسکراتے ہیں تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں اور ایک بات اور مسٹر ویر اگر سرجری سکسیسفل ہو بھی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جیسے یادداش کھونا بونلے کی شمتہ کم ہو سکتی ہے یا پھر ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے ایک پل کو ویر کا دماغ سن ہو گیا تھوڑا سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے میں رسک لینے کو تیار ہوں اگر کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے بھی ہیں تو بھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو رہی گی نا ویر نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا پھر سرجری کب تک کر سکتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھئے مسٹر ویر جتنا جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہے ان کی بات سن کر ویر کہتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ ڈیٹ دے دیجئے ڈاکٹر کہتا ہے آپ ایک بار اور سوچ لیجئے ویر نے گہری سانس چھوڑی اور کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر میں تیار ہوں ڈاکٹر کہتا ہے اوکے فائن مسٹر ویر ہمت رکھیے ڈاکٹر نے اگلے ہفتے کی ڈیٹ دے دی ویر ڈاکٹر کے ساتھ باہر آیا تو اس کی نظر اننیا پہ پڑی جو وہاں باقی مریجوں سے ہس ہس کر باتے کر رہی تھی اسے یوں ہستا دیکھ ویر کی آنکھیں نم ہو گئی ڈاکٹر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہمت مت ہاریے مسٹر ویر ہم پوری کوشش کریں گے باقی نیکسٹ ویک آپ انہیں ایڈمیٹ کروا دینا ان سبھی کو باہر کھڑا دیکھ اننیا ان کے پاس آئی اور بولی دیکھلی ریپورٹ ڈاکٹر اس سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آپ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گی بس ہمت رکھیے اگلے ہفتے آپ کی سرجری ہو جائے گی اننیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے کیا اگلے ہفتے ایک دو دن میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی کیا سب ہی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے تو وہ بولی ارے سر جتنا جلدی سرجری ہو جائے اتنا اچھا ہے نا ویسے بھی آپ نے وہ کہوت نہیں سنی کیا اگر ایک ہفتے بعد ہی مرنا ہے تو آج ہی کیوں نا تو جلدی کیوں نا مر جاؤں ویر گصے سے کہتا ہے کیا فالتو کی بکواس کیے جا رہی ہو انانیا کہتی ہے ارے گصہ کیوں ہو رہے ہو آپ پتا ہے یہ ایسا نہیں ہے دوسری طرح سے ہے ایسا تو میں نے بنائی ہے اور ویسے بھی مجھے پتا ہے کی کیا ہونا ہے لیکن میں ایک آخری کوشش ضرور کروں گی آپ کے اور فیملی کے وچواس کے لیے انانیا کہتی ہے بدلے میں ویر نے اسے گلے سے لگا لیا تھوڑی دیر بعد مسٹر کھنہ اپنے گھر چلے گئے اور انانیا ویر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تو دوستو یہ والا اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں جانیں گے کہ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے کیا انانیا کی سرجری سکسیسفل ہو جائے گی اور اگر سکسیسفل ہو بھی گئی تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے انانیا کو جس سے ان کی زندگی بدل جائے گی تو آگے کی اپیسوڈ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے نیو اپیسوڈ کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے اپنا خیال رکھیں بائی دوستو